دوستو نمسکار میں راہل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بول پچاسی بھارت میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو لے کر کے سرکار کتنی گمبیر ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن جس پرکار سے بے روزگاری بھارت کے اندر بڑھ رہی ہے مجھے اتنا تو تیہ ہے اور لگ رہا ہے کہ بھارت گرہید کی طرف بڑھ رہا ہے اگر میں تمام دیش میں بے روزگاری کی بات کہوں تو ہریانہ نمبر ون پر ہے ہریانے میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور ہریانے میں بی جے پی کے سہیوک سے پسلے سات آٹھ سال سے سرکار جو ہے وہ چل رہی ہے بی جے پی جو دو کروڑ روزگار ہر سال دینے کا وعدہ کرتی تھی کیا اس نے دو کروڑ روزگار دیے وہ تو میں انہ کو بیڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دو کروڑ تو چھوڑیے جو روزگار پہلے سے تھے وہ روزگار بھی جاتے رہے ہیں راہل گاندی نے بھارہ جلو نیای آترہ کے تحت آئی ٹی پروفیشنل سے بات کی یہ بڑی بات ہے کہ راہل گاندی جو کی ابھی نہ تو ستہ میں ہیں اور نہ ان کی پارٹی ستہ کے ابھی نزدیک ہے کانگریس پارٹی لیکن پھر بھی راہل گاندی دیش کے یوباؤں کے بھوستے کو لے کر کے چنتت ہیں اور راہل گاندی دوارہ دیش بھر میں نکالی جا رہی بھارہ جلو نیای آترہ میں جو پانچ نیای جن کا جکر میں ہمیشہ کرتا ہوں یوبا نیای کشان نیای مہلہ نیای شرمک نیای اور بھاگے داری نیای تو یوباؤں کی بی روزگاری قومتہ جو راہل گاندی نکل بڑی جور سور سے اٹھایا اور آئی ٹی پروفیشنل سے انہوں نے مل کر کے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ تھوڑیے توڑ تھوڑیے کہ دیش کی بی روزگاری کیسے کم کی جائے دیش کا روزگار دیش میں روزگار کو بڑھاوا کیسے دیا جائے ایم ایس ایمی کو لے کر کے انہوں نے چنتا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کا سرلی کرن جو ہے وہ خونا چھے ہیں جی ایس ٹی کا سرلی کرن ہوئے گا تو ایم ایس ایمی جو ہے جو چھوٹے لوگ وہ دھوگ بھارت کے اندر ہیں جن سے تمام لوگوں کو روزگار ملتا ہے ان کو بڑھاوا ملے گا جی ایس ٹی میں صدحار ہوگا تو ان کو بڑھاوا ملے گا سرکار ان کو لون دے سستے درو پر لون دے تو بی روزگاری کم کی جا سکتی ہے لگو دھوگوں کو بڑا ہوا ملے گا لیکن سرکار بردمان سمیں میں نہ تو ایم ایس ایم ای کی طرف ان کا دھیان ہیں اور جی ایش ٹی جس پرکار سے انہوں نے لگا رکھی ہے جس سے کی اوہ دھوگ پتی بزنس منٹ چھوٹے اور بڑے سب پریشان ہیں ایم ایس ایم ای کو بڑھا ہوا دینا چاہیے راہل گاندھی نے کہا ہے اور آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر کے راہل گاندھی نے بے روزگاری پر گہن چرچہ کی ہے سرکار کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بے روزگاری پر ایسا کچھ پیپر تیار کرتی جس سے کی دیش کے نوجوانوں کی بے روزگاری کم ہوتی ہے لیکن سرکار کوئی ایسی سکیم نہیں بناتی ہے جس سے بے روزگاری کم ہو بلکہ سرکار ایسی سکیم ضرور بناتی ہے کہ جس سے کی ان کے کورپوریٹ مطروں کو ادھوک پتی مطروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے دیش کے اندر اب نعرہ لگ رہا ہے کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے وہیں کچھ بدی جیوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رام کو لانے والوں جرہاں ان کو بھی لیا ہو جو دیش چھوڑ کر کے ہجاروں کرون روپے دیش کا لے کر کے نیرم موڈی جیسے بھاگ گئے اگر ان کو بھی لیا ہو وہ تو چار پیسے بھارت میں آئیں گے اور پیسے سے دیش کے اندر روزگار جو ہے وہ اتپن ہوں گے آہ راہل گاندی نے بھارت جوڑوں نے آئے آترا کے تحت کشانوں کے ایم ایس پی کا مددہ ہو یا محیلہ سورکشاہ کا معاملہ ہو راہل گاندی نے بھارت جوڑوں نے آئے آترا کے تحت آہ بھارت کے محیلہوں کو کے سسختی کرن پر جکر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی محیلہوں کو راجنیتک آرتک اور سماجی کروپ سے مجبت ہونا چاہیے بھارت کے اندر سے جس پرکار سے لنگ بھید ہے آہ بھرونتیا بہت بڑا مددہ ہے جو اس پرکار سے کوک میں ہی آہ بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے ان کے سکشاہ کا پورا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے اس پر راہل گاندی نے جوڑ دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سماجی سماج کے اندر محیلہوں کو سسخت سسخت بنایا جائے دوسری طرف آرتک روپ سے سسخت ان کو جب بنایا جا سکتا ہے محیلہوں کو یا تو لگو دھوگ ان کے گھروں تک پہنچائے جائے وہ خود بیجنس بومین بنے یا ان کو نوگری میں وسیز روپ سے آرکشن اپلود کرایا جائے یا پھر راہل گاندی نے کہا ہے کہ بھارت جوڑوں نے آیا یا طرح کے بینر تیروں نے جو مانگ اٹھائی اوروں نے کہا ہے کہ محیلہوں کو راجنی تیمہ بھاگے داری سنشت کی جانے چیئے حالانکہ مودی سرکار تیتیس پرشنٹ محیلہوں کا آرکشن کا بل تو لے کر کیا ہے لیکن وہ لاغو نہیں کر رہے کیونکہ جب تک جاتی جنگڑنا یا محیلہوں کے جنگڑنا نہیں ہوگی تب تک وہ لاغو نہیں ہو سکتا ہے راہل گاندی نے گمبیرتہ پوروہ کی سارے مددیں اٹھائے ہیں اور سب سے بڑا مددہ بے روزگاری کا ہے اور بے روزگاری کو لے کر کہ انہوں نے دو بات اسپشٹ کہیں جو اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے کہیں کہ ایم ایس ایم ای جو لگو دھوگوں کے لیے الگ بنتران لے بھی بارہ سرکار کے پاس میں اس کو بڑا ہوا دینا چاہیے اور جی اسٹی کو سرنڈ کرنا چاہیے اس سے روزگار بڑھیں گے اور کم سے کم اگر سرکار کے پاس میں نوکری نہیں ہے حالی کی تو سرکار کے پاس میں نوکری ہونی چاہیے سرکاری نوکری کو کریئٹ جو ہے وہ سرکار کرے لیکن جو بے روزگاری کرائیسس کا معاملہ سمیں ہے راہل گاندی نے اس کو بہت مکرتہ سے اٹھایا ہے اور جس پرکار سے ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ تیاری کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سرکار دوہزار چوبیس میں کانگریس کی بنے گی اور اگر ایک پشنٹ نہیں بھی بنی تو کم سے کم ایک روڈ میں اب تیار کیا جا سکتا ہے کہ دیس میں بے روزگاری کس پرکار سے کم کی جا سکتی ہے تو راہل گاندی نے ایم ایس ایمی اور جی اسٹی کو لے کر کے جو بڑی بات کیا اور یہ دونوں ہی اہم ہوتے ہیں کہ ایم ایس ایمی کے مادہم سے سرکار لگو دھوگوں کے لیے لون دے ان کو بڑاوہ دے تاکہ روزگار جو ہے وہ لوگوں کو مہیا ہو سکے جی اسٹی کو سرل کیا جائے تاکہ بزنس میں جو ہے آسانی ہو سکے راہل گاندی کے باہر جوڑوں نے آئے آترا کے بینر تلے یہ تمام مدد اٹھائے گئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ راہل گاندی اس دیش کے نوجوانوں کی بے روزگاری کو لے کر کے چنتت ہے وہیں سرکار جیسا میں نے کہا کہ وہ اپنے کورپریٹ مطروں کو مجبوط کرنے میں لگی ہے اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا بات چیت ہے ہمیں کومنٹ سکسن بتائیے دنیوال